اس کوشن میں کیا گیون ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دینسٹی گیون ہے کسی بھی ایک نون یونی فارم روڈ کی جس کی جو دینسٹی ہے وہ نون یونی فارم ہے اور روڈ کی جو لیندھ ہے وہ ون میٹر ہے اور اے اور بی یہاں پہ کانسٹنٹس ہیں اور یہ اس کی ایکویشن ہے تو ہمیں اس سیچویشن میں اس روڈ کا کیا نکالنا ہے سینٹر آف ماس نکالنا ہے تو ہم اس سیچویشن کو بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس روڈ ہے اس روڈ کی جو لیندھ ہے that is given ون میٹر تو مجھے کیا نکالنا ہے سینٹر آف ماس نکالنا ہے بٹ یہاں پہ کیونکہ دینسٹی الگ الگ ہے تو یہاں پہ جو ہر حصے کا جو ماس ہے وہ کیا ہوتا جائے گا میں کوئی ایک یونیٹ سیکشن چوز کرلوں تو اس کا ماس کیا ہوتا جائے گا الگ الگ ہوگا تو اس کا سینٹر آف ماس اس کے ایکزیک سینٹر پہ نہیں آئے گا تو ویریابل ماس ویریابل ڈینسٹی سیچویشن میں یا ماس ڈسٹیبوشن میں سینٹر آف ماس کس طرح سے نکالتے ہیں اس کے فارمولے کی ڈیریویشن آپ نے تھیوری میں پڑھی ہے تو وہ فارمولا کیا ہے کہ یہاں پہ مان لیجئے کہ جو سینٹر آف ماس ہے یہ ایکس ایکسیس ہے تو اس ایکس ایکسیس کے اوپر کہیں نہ کہیں سینٹر آف ماس ہوگا so the position of the سینٹر آف ماس is equal to integration x dm divided by integration dm اور یہاں پہ جو ویریاشن ہے x کی وہ تو دیکھی رہی ہے 0 سے 1 تو اس فارمولے کو use کر کے ہم یہاں پہ سینٹر آف ماس کو locate کریں گے clear تو اب مجھے یہاں پہ یہ جو dm ہے یہ جو elemental ماس ہے یہ known نہیں ہے تو مان لیجئے اس road کا جو area of cross section ہے وہ a ہے clear اور میں یہاں پہ کوئی ایک section consider کر لیتا ہوں elemental section اس چھوٹے سے section کا mass dm اور اس کی جو length ہے that is dx اور یہ origin ہے یہاں سے اس کی position ہے x ٹھیک تو اب ہمیں کیا given ہے density 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 کیا ہوتا ہے mass per unit volume تو mass per unit volume اس element کے بات کر رہا ہوں and that is corresponding to the density at a location x تو یہاں سے میں dm لکھ دوں گا dm is rho x what is dv dv is area into the area into the thickness of the element that is dx تو یہاں سے ہمارے پاس dm آ جائے گا dm is rho x اس کی value given ہے that is a اور اس a کو multiply کر دیتے ہیں a1 plus bx square into dx تو یہ میرے پاس dm کی value آگئی ٹھیک اس dm کی value کو ہم یہاں substitute کریں گے دونوں جگہ and we will integrate تو ہمارے پاس کیا آئے گا x that is equal to x a a 1 plus b x square dx and this x is changing from 0 to 1 similarly نیچے اس کو لکھیں گے integration 0 to 1 کیونکhi variation dx کیا آئے گی so that is a a 1 plus b x square dx تو یہاں سے a اور a a common آئیں گے باہر اور کٹ جائیں گے تو آپ کے پاس اندر بچے گا 0 to 1 x کو آپ اندر multiply کر دیجئے x plus b x cube dx divided by 0 to 1 1 plus b x square dx تو اس integration کا solve کریئے یہاں پہ اس کا integration کریں گے تو آئے گا x square by 2 اور limits 0 to 1 اس section کو integrate کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا x 4 by 4 limit 0 to 1 divided by x 0 to 1 plus b x cube by 3 0 to 1 تو آپ کے پاس یہاں سے کیا ہے 1 by 2 plus b by 4 divided by 1 plus b by 3 and if you solve this equation you will get 3 into 2 plus b divided by 4 3 plus b so the corresponding option is option a